موسیقی نمستہ جی نباشکار کیسے ہوئی ہے بزبادیا آج میں آپ کو بتاؤں کی مجھے موقع ملا یہاں ہمارے پردان منتری کے گھر پہ آنے کا اور ان سے باتشیت کرنے کا تو میں کوئی پولٹیکل قویشنز نہیں لیا ہوں مجھے جاننا ہے ایک انسان کے ناتے ہمارے پردان منتری ہیں وہ کیسے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا باتشیت مطلب ان کی پوری دن میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں مطلب پولٹیک کو چھوڑ کے اس کے بارے میں میں ان سے جاننا چاہوں گا تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ سے بات کرنے کا مجھے اچھا لگا کہ ہم چوبیسو گھنٹے راجنیتی کی باتوں میں اُلجے رہتے ہیں تو آپ نے ہرکی پھلکی باتیں اور اوپولٹیکل باتیں کرنے کے لیے اچھا جتائی ہیں میں نہیں جانتا ہوں درشکوں کو کتنی روچی ہوگی لیکن جرور میں کھل کر کے باتیں بتانا پسند کروں بہت بہت لوگ بہت کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کیونکہ آپ کے پرسنل مطلب جو لائف ہوتی ہے جیسے کی میں آپ کو بتاؤں میرا ڈرائیور ہے اس کی بیٹی اس نے ایک میں اس کو پوچھ رہا تھا بیٹی تو اگر نرندب مودی جی کو ہمارے پردان منتری کو کوئی question پوچھنا چاہے گی تو کیا پوچھنا چاہے گی تو کمال کا سوال اس نے پوچھا کی کیا ہمارے پردان منتری عام کھاتے ہیں یہ ابھی اس کا question ہے کی عام کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کٹ کے کھاتے ہیں یا ایسے گھٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں ہوتا ہے نا واش بیزن کے اوپر کھڑے ہوکے گھٹلی کے ساتھ عام کھانا اس کا بہتا ہی کچھ اور ہوتا ہے تو میں جانا چاہوں کہ عام کھاتے ہو ایک تو میں عام کھاتا بھی ہوں اور عام کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے اور گجرانت میں عام رس کی پرمپرہ بھی ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا تو بیسے تو کوئی عام وام خریدنا بریدنا تو ہمارے لئے کوئی اس پکار کی کوئی لگزری ہمارے فیملی تھی نہیں لیکن کبھی کھیتوں میں چلے جاتے تھے تو ہمارا دیش کا جو کسان ہے بڑا اودار رہتا ہے کوئی کھیت میں آگر کے کھاتا ہے تو کبھی روکتا نہیں ہے چھوڑی کرتا ہے تو روکتا ہے تو آم کے پیڑ پر جو پکی ہوئی آم تھے وہ کھانا ہمیں جیادہ پسند تھا یعنی اتارنے کے بعد پکایا ہوا نہیں نیچرل کورس میں پکا ہوا اور پھر پورا کا پورا جب تب تو ہی ہائیجینک کی ہے کوئی سمجھ بھی نہیں تھی کہ دھونا چاہیے ڈھکنا کرنا کچھ نہیں سمجھتے تھے ایسا ہی اپنا کر لیتے تھے لیکن بعد میں چیزیں جے بڑے تو کئی بھرائیٹیوں کے بھی میں جانے لگے آمراز کھانے کے عادر لگے لیکن ان دوروں مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے آشا ابھی فلحال مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اتنا کھاؤ یا کھاؤ نریندہ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ پردھان منتری بنیں گے کبھی آپ نے سوچا تھا اور سوچا بھی تھا تو کونسے سال میں کونسی عمر میں آپ نے سوچا تھا کہ میں اس دیش کو چلانا چاہوں گا کبھی ایسا وشاہ نہیں آیا اور سامانے لوگوں کے من میں یہ بات گلے نہیں اترتی ہیں شاید جو بن جاتے ہیں سب کے جیمن میں ایسا ہوگا میں نہیں مانتا ہوں کہ ایک دن فیملی اسی پرکار سے بیگراؤنڈ والی ہو اور کسی کے من میں اچھا جاتی ہو تو بہت سوابہ بکھے پرنہ میرا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے اس میں تو آگر مجھے کہیں اچھی سی نوکری کی بھی مل گئی ہوتی ہے تو شاید میری ماں اڑوس پڑوس کے لوگوں کو گوڑ کھلا دیتی ہے کہ چلو بے بیٹے کو وہاں نوکری میں گئی کیونکہ اس سے زیادہ ہم نے تو کچھ سوچا نہیں تھا گاؤں کے بار کچھ دیکھا نہیں تھا یہ تو اچھی یاعترا چل پڑی اور دیش مجھے لیتا چلا گیا تو اپنے ہاں بھی بنتے چلے گئے بہت ہی مطلب نیچرل ہی رہا ہے اس میں ویسے مجھے میری درستی میری بیکتی کہ جیون کی درستی سے اننیچرل لگ رہا ہے کیونکہ میرا بیک گراون میری دنیا آج کی جو راجنیتی کا طور اس میں یہ سب بیٹھتا ہی نہیں مجھے بھی آثیر ہو رہا ہے کہ دیش مجھے اتنا پیار کیسے کرتا ہے اور اتنا سارا کیوں مجھے دیتا رہتا ہے یہاں تک میں نے پڑھا ہے آپ سنیاسی بننا چاہتے تھے یا آپ سولجر یا آرمی میں جانا چاہتے تھے ایسا پوچھ پی یہ آپ کے بات صحیح ہے بچپن میں میرا ایک سبھاوت کتابیں پڑھنا لائبریر چلا جاتا تھا تو بڑے بڑے لوگوں کے جیون پڑھنا یہ شوق رہتا تھا کبھی فوج والے یونیفرم میں نکلتے تھے تو مجھے بڑا دیکھتا تھا کبھی بچے کی طرح کھڑے ہو کر سیلیور کر دیتا تھا من کرتا تھا کسی بھی اتنے میں 1962 کا غور ہو گیا تو ہماری ہاں سے دور ایک محسانہ سٹیشن ہے میرے گاؤں سے تو وہاں سٹیشن پہ سب لوگ جو فوج کے لوگ ٹرینوں میں جاتے تھے ان کا بڑا ستکار کرتے تھے چائے وگر تو میں بھی چلا جاتا تھا تو جا کر کے میں بھی وہ مجھے بڑا مجھا آتا تھا تو من پہ ہو گیا کہ ہاں یہ دیش کے لیے جینے مرنے والا راستہ ہے تو کبھی اس دیشہ میں سوچتا تھا اتنے میں ایک بار میں نے کہیں پڑھا کہ گجرات میں کوئی سینک سکول ہے اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنا آرے اس سمجھ سا ایک روپیہ دو روپیے سے اس کا سارا جانکاری امانگواتے تھے اب ہمیں تو انگریجی آتی نہیں تھی تو ہمارے محلے میں ایک سکول کے پرنسپال راستوی ہری منیار کر کے رہتے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا مجھے کبھی بڑی بیکتی سے ملنے سے کبھی سنکوچ نہیں ہوتا تھا ایسے پھر چلا گیا میں بھار یہ بات صحیح ہے کہ بھیتر من میں تھا تو میرام کرشنہ مشن میں چلا گیا ایک سوامی آتماستانان جی ہوا کرتے تھے ابھی ان کا قریب ہنڈرڈ ایر عمر میں ابھی سوارگواس ہوا تو میں سی ایم بنا تو میرے گھر ان کو فیل بلائے میں نے پرزان منتری بنا تو ان کے ہاں چلا جاتا تھا ابھی کلکتے میں اسپطال میں تو دو تین بار ہو آیا تھا میں بڑا بہت مجھے پیار کرتے تھے سمجھاتے تھے جن جی کیا ہے ٹھیک نہ کیا ہے رام کشو بیشن آسرم میں کو سمجھ رکھتے تھے مجھے بیوی جیس کمرے میں رہتے تھے اس میں مجھے گھنٹوں تک بیٹھنے لیے موکہ دیتے تھے تو یہ سارے نئے نئے انبھو ہونے لگے ہمالہ کی دنیا میں چل پڑا بہت کچھ بھٹکا بہت کچھ گھوماد میاں دیکھی اور یہ سب 18 20 سال 22 سال کے عمر میں ہی کرتا رہا میں لیکن کچھ کنفیوزن بھی تھا کچھ ارادے بھی تھے کوئی گائیڈنس بھی نہیں مل رہا تھا لیکن من میں سوال خود پیدا کرتا تھا جب آپ خود دھونتا رہتا تھا ایسے بھٹکتا 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 یہاں بھٹکتے آپ آپ کی life کو میں ابھی آپ کی بات میں سن رہا مجھے لگتا اگر آپ پردان منتری نہیں ہوتے جس حساب سے آپ بتا رہے تو سنیاسی بن جاتے تھے بھٹکتا 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 یہ کہنا ابھی کٹھن لگ رہا ہے کیونکہ جو سوچا نہیں وہ بن گیا وہ تو ہمیشہ ہوتا میرے ساتھ بھی اگر اگر ایک قصصہ سناؤں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے میں کیا بننے والا تھا میں ایک مارشل آٹ کا ٹیچر بننا چاہتا تھا کہا میں فلموں میں آگیا اور فلموں میں آتے ہیرو بن گیا میں آپ سے کیا ہمارے پردان منتری جی کو گصہ آتا ہوں گصہ آتا ہے اور کیونکہ دیکھیں سب کو گصہ آتا ہے اگر آتا بھی ہے تو اس گصے میں آپ کیا کرتے وہ گصہ نکالنے کے لئے کس پہ نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو میرے لیے کبھی کوئی کہے گا کہ گصہ نہیں آتا ہے تو بہت لوگ کو سرپرائز ہوتا ہے آپ کو گصہ نہیں آتا ہے میں بتاتا ہوں سرپرائز ہوتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ راجی ناراجی گصہ یہ منوشے کے سوہبھاو کے حصے ہیں جنگی اس کے بینہ ہو نہیں ہر پرکار کی چیز ہر کے اندر ہوتی ہیں لیکن جو میرا 18-22 سال کی جنگی کا جو ایک بڑا تپکہ تھا وہاں جو میری ٹریننگ ہوئی ایسی باتیں تھی جنگ لوگ سکتا تھا کہ آپ آپ کے جیون میں سوہبھاو میں اسوہ نے سب دیا ہے اب آپ کو تائے کرنا ہے جو اچھی چیز ہیں اس کو بل دیتے ہوئی کیسے بڑھنا تو پھر یہ چیزیں ہیں جو نیگیٹیویٹی لاتی ہے وہ روکتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنے لمبے سمیج تک مکھے مطری رہا اتنے سمیج تک پردھان مطری رہا لیکن چپراسی سے لے کر مجھے کبھی گصہ بیرط کرنے کا افسر نہیں آیا کبھی نہیں آیا لیکن میں آپ کو بتا ہوں باہر جو آپ کی چھوی ہے وہ ایک بہت سٹرک ایڈنیسٹریٹر کے نام پہ سٹرک الگ چیز ہے میں سٹرک ہوں ڈسپلین ہوں لیکن میں کسی کو نیچہ دکھا کر کے اپنید کر کے کام نہیں لکھ کرتا میں اس کو پریریت کرتا ہوں کبھی کوئی چیز ہے میں خود ہیلپنگ ہائنڈ کے روپ میں کھڑا ہو جاتا آپ کو کیا لگتا یہ کرے تو کیسا ہوگا تو کیا ہوتا میری دس میٹ پہلی انویسٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ مجھے سمجھ پاتا ہے تو اگلی بار جب آتا ہے تو مجھے میرا سمجھ نہیں جاتا وہ میری کلپنا کے انوصار چیز لے کر آ جاتا ہے تو ایک پرکار سے میں کوئی لے کے آتا ہے دوسرے سے سکھتا بھی ہو اور سکھاتا بھی ہو اور میں اپنے ٹیم بناتا چل جاتا ہو تو میرے پریسر ہے سٹریس ہے وہ نیچے 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 ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے تو میرے پاس کچھ بیٹا ہی نہیں ہے تو مللل آپ کو گصہ نہیں آتا میں اندر تو ہوتا ہوگا میں بیٹھ تو کرنے سے اپنے آپ کو بہت روک لیتے ہوتا کیا ہے جی کبھی ماننو ایک میٹنگ میں گصہ کر دیا گصہ کر دیا تو میٹنگ کا ایجنڈ سب چھوٹ جاتا ہے ہر ایک من پر دو تین من کی سمجھ رہتا ہے وہ بہت نقشان کرتا ہے جی جی مجھے گصہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤ گصہ ایک نکال بہت اچھی بات ہے میں چھوٹا موہر بڑی بات میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں اور میں کہوں گا گا گصے کو جو ہے اندر نہ رکھے اسے نکال چھیکتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا نہیں اس کے لئے کھڑک ترے گا من کی ستتی کے لئے اچھا یہ تو ہوتا ہے چہرے پر بڑی پر گصان اور شبڈوں میں بکتہ ہونا دوسرا ہوتا ہے آپ کے اموشنز کو میں اپنے اندر چیز ڈیولپ کی تھے ایسی کوئی گھٹنا ہے جو مجھے پسند نہیں آئی ہے اور میرا من کرتا کہ ایسا کیوں ہوا کبھی ہوتا تھے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کبھی ہوتا تھے میں نے ایسا کیوں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چیز اور کبھی ایگو بیچ میں آتا ہے تو میں وقت بھی نہیں کرتا ہوں بھئی آم سوری میرے سے یہ گلتی ہو گئی مانوشے ہیں میں کیا کرتا تھا اکیلا کاغل لے کر بیٹھتا تھا وہ ساری گھٹلا کا ورنن لکھتا تھا کیسے ہوا کیا ہوا میں نے کیا کیا کیوں کیا خود ہی اور اس میں جشتی بھائی کہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا پھر اس کو میں پھاڑ کر تین پیش چار پیش پانک پیش اس میں اس ساری گھٹنا کرم کو پھر سے ایک بار جیونت کر دیتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں میری جو ایموسنس ہے اس کاغج کے اندر آکر جل جاتی تھی تو میں ایک پرکار سے پھر پھر پر پھر درمیان جو پہلے مجھے سچ لگتا تک میں سچ ہو دو تین پار لکھتے کے پار مجھے لگتا نہیں یہ غلط ہے میں سچ نہیں تھا میں ہی غلط تھا یہ میں ایڈنٹیفائی کر لیتا ہوں تو یہ آپ کا طریقہ ہے اب وہ نہیں رہا اتنا سمجھ نہیں ہے یعنی میں اپنے اپنے بڑا گھر ہے جیسے میں اپنے گھر پہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں آپ کا من کرتا سر آپ کی ماں آپ بھائی آپ کے سارے جتنے بھی رشتیار ہیں آپ کے ساتھ گھر پہ رہیں پہلا ہے کہ اگر میں پی ایم بن کر کے گھر سے نکلا ہوتا بھائی رہتا بھائی رہے میں جنگی کی بہت چھوٹی آئی میں سب کو چھوڑ چکا ہوں بہت چھوٹی آئی بہت چھوٹی آئی میں چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس کی کار جنگی ایسی تھی جو totally detached بن گئی اور اس لئے جس کو کہہ لگاؤ موہ مایا کیونکہ میری جو جنگی میں جو گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا وہ جو ٹریننگ ہوئی وہ اس پرکار کی ہوئی اور اس کے کارن ایک عوستہ کے بات چھوڑنا ہے تو مشکل جاتا ہے اس سمیہ جب چھوڑا تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اب جنگی وہ بن گئی لیکن پھر بھی کبھی ماں کو بلالیا تھا میں کچھ دنوں کے ساتھ بتائی تھے اور پھر بھی جیسے میری ماں مجھے کہتا میرے پیسے کیوں سمائے خراب کرتے رہا اور میں یہ رہی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں آپ سے جب پہلی بار آپ سے جب میں ملا تھا تو میں گجرات میں آپ سے پہلی بار ملا تھا جب آپ وہاں سی ایم تھے تو اس وقت ایک یا دو مطلب میں نے آپ کو ایک دو چھٹکلے سنائے تھے اور آپ نے بھی مجھے ایک چھٹکلہ سنائے تھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہیومر اب پردھان منتری بننے کے بعد انٹیکٹ ہے آپ ہیومر میرے میرے پریمار میں میری ایک مشہ جیسے آپ کو بتا آپ کی چھوی بہت سٹرکٹ ہے آپ کا مطلب میں نے آپ کے جو ساتھ میں جو کام کرتے ہیں کئی لوگوں سے ایسے بات چیت کرتے وقت وہ باتیں بڑا کام کرواتے ہیں تو وہ جو ایک بہت سٹرکٹ ایڈمیسٹریٹر ایک سٹرکٹ ہیڈ ماسٹر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں چھڑی ہوگی اٹھ کے تو ابھی بھی آپ کا ہیومر ایک بات ہے یہ جو چھوی بنائی گئے وہ صحیح نہیں ہے اچھو وہ الگ بات ہے صحیح نہیں ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کام کرواتا ہوں شاید وہ صحیح روپ میں انالیسس نہیں کر رہا ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں کام بہت کرنا پڑتا ہے اس پر سچائی ہے لیکن میں کسی کو دباؤ نہیں کرتا ہوں لیکن وہ جب خود مجھ کو دیکھتے ہیں پہلے جیسے آفیس سے عام طور پر پر پردان منتری چھے ساتھ پہجے نکل جاتے تھے دو پر میں بھی ایک دو گھنٹے وہ آفیس میں نہیں رہتے تھے میں صبح سے جاتا ہوں دیر رات تک بہلتا ہوں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ خود محنت کرتے ہیں تو کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہم سے مددوری نہیں کرواتے وہ خود بیٹھتے ہیں کوئی کام ہے تو میں رات کو 11 بجے فون کروں گا ہے بھئی اس کا کیا ہوا تو ان کو لگتا ہے یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے تو ایک پرکار سے ایک ٹیم کا سپیریٹ بن جاتا ہے ایک ایک ورک کلچر اب ڈیولپ کرتے ہیں میرے آس پاس وہ بھر کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ میں خود کام کرتا رہتا ہوں اس کے کارڈا ہوتا ہے سٹریکنے ڈیسپلین تھوپنے سے نہیں آتی ہے کیونکہ میں جندگی میں نے ہومن ڈیسورس ڈیولپمنٹ میں ہی اپنی جندگی کھاپائی ہے آپ لوگوں کو اچھا جھوٹ بولکے نہیں کہ امپریش بھی نہیں کر سکتے ہو لمبیر سے تک وہ سب دیکھتے ہیں آپ کو کہ بات ایسی کرتے ہو کرتے ایسے ہو تو آپ جیسے ایسے رہو اور ان سے کام کریے ہاں میں کام کے سامنے کام میں رہتا ہوں اس لیے دھرودھر کی باتیں سامنے خراب نہیں کرتا ہوں دوسرا مان لیجے میں میٹنگ کر رہا ہوں اور کوئی موبائل فون اپنا سامنے بگاڑ رہا ہے تو میں پھر ان کی ضرورت ہے اچھا بتائی ابھی میں جو ویچار کہہ رہا تھا کیا ہوا تو ان کا دھیان نہیں تھا تو ان کو لگتا ہے تھا موبائل فون میں میں ٹوٹر دیکھ رہا تھا تو تب سے میری میٹنگ میں سامنے لوگ سامنے جانا چاہیے میں کسی سے بھی ملتا ہوں کوئی بھی بگتے آئے گا میرا کبھی بیچ میں فون نہیں آتا ہوں میں کسی کوئی نہیں کہتا ہوں میں بھی آپ سے دو تین بار ملا ہوں آپ نے ملتا ہے تو یہ میں نے ڈسیپلین خود کے جیون میں لیا تو سامنے والے کو لگتا ہے کیا رہی ہے ٹوٹل ہی میرے لیے ڈیڈیکیٹے ٹائم تھا انہوں نے کوئی اپیوپ نہیں کیا این چیزوں کا ایک پربھاو پیدا ہوتا ہے جہاں تک ہیومر کا سوال ہے میرے پریوار میں ہمیشہ ایک الپنا تھی کبھی پیتا جی راجی نارا جی ہو کبھی چھوٹی مٹی ہو تو ہمیشہ میں پورے محل کو ایک آدھی میٹ میں حدکہ کر دیتا تھا یہ میرا ایک صحاب تھا آج بھی مجھو کرنا کا مجھا آتا ہے شبتوں سے کھیلنا وغیرے پر اب کیا ہو گیا ہے جی ہر چیز کے الگ ارث نکالے جاتے ہیں آدھا دورا باقے اٹھا کر کے اچھال دیا جاتا ہے تو اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں کہیں جا کر کے ارادہ وہ نہیں ہوتا ہے ہشی مجھا کہاوت سب ہونا چاہیے لیکن اب درپیوگ ہو جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے آج یہ سوشل میڈیا کے بجے سے لوگ کوئی بھی شبد کوئی بھی الٹا سیدھا کروا سوشل میڈیا کے بجے ٹی آر پی والے پریشانی ٹی آر پی والے کرتے ہیں تو آپ ذرا اپنا ہیومر کو بچا کے رکھتے ہو لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے جو دوستوں ہاں ہاں وہ تو آج ہی چلتا ہے جی میری کیویڈیٹ بیٹک کا بھی گھتا ہے تو میرے جو جونئر افسر ہیں بیچارے سنکوچ کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پی ایم جو ایک آرہ بنا ہوئے دنیا میں وہ تو بڑا الگ ہے میں نے وہ آرہ رکھا نہیں ہے میں دوستہ نہ کرتا ہوں تو میں ان کو چھوٹکولے سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی سب اپوزیشن پارٹی میں آپ کے کوئی دوست ہے بہت دوست ہے بہت اچھے دوست ہے ابھی بھی ان کے لیے کبھی چاہ پینا بہت اچھے دوست ہیں ہم لوگ سال میں ایک دو بار ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں آچہ بہت خیر وہ فارمل ہوتا ہے کیونکہ ہم دو کیمرہ میں دیکھتے ہیں ہم تو میڈیا کے سامن میڈیا جو دکھاتی ہیں ہم تو وہی دیکھتے ہیں ہم تو پتا ہی ہوتا ہے ایک بہت پہلے کی بات ہے جی اب تو میں ملکھ میندری بھی نہیں تھا نہیں کسی کام سے میں شاید پارلیمنٹ گیا تھا اور گلاب نبی آجاد اور میں بڑے دوستان آنڈاز میں گپے مار رہے تھے ہم بہار نکلتے ہیں تو میڈیا والوں نے پوچھا کہہ رہے ہیں آپ لوگ اترے پکے دوست ہیں مارتے ہیں تم تو بولے رسز والے ہوں ایک گلاب نبی سے تمہاری دوستی کیا سے تا پھر گلاب نبی نے اچھا جواب دیا ہم دونوں کھڑے تھے دیکھو بہی بہار جو آپ لوگ سوچتے ہو ایسا نہیں ہے شاید ایک فیملی کے رکھ میں ہم لوگ جیتنے جوڑے ہوئے ہیں سب ہی دل کے لوگ وہ شاید بہار کلپنا نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ہرانی ہوگی بسے میں یہ بولوں گا تو چنہ میں مرہ نقشان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ممتہ دی دی سال میں آج بھی مجھے ایک دو کرتے خود سلیک کرنے جاتی ہے میرے لیے ایک دو کرتے بہتی ہے اچھا that is something very big to know about سر مٹھائی بھی بھنگلہ دیکھش پردھان منٹری ہے سیکھ اچنا جی میرا دورہ ہوا تو اچھا ہی بھنگلی مٹھائیوں کی چرچہ چلی تو آج بھنگلی مٹھائیوں کی چرچہ چلی تو آج بھنگلی مٹھائی ہوگی کوئی بھنگلی نہیں مٹھائی ہوگی تو سپیشلی دھاکہ سے مجھے بہت دیتی ہے آج بھنگلی مٹھائی سپیشلی بڑا آگرہ کر کے تو ممتہ دیدی کو پتا چلا تو وہ بھی سال میں ایک دو بار میرے لیے کچھ نہ کچھ بھنگلی مٹھائی جل louder ge جل allergies منگلی مٹھائی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا آج میں جاننا چاہوں گا آپ نہیں بھی جواب دے سکتے ہیں آج آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے یہ تو یہ آدھی ادھوری بات ہے آدھی ادھوری اس لیے ہے کہ جب میں گجرات سے سکی ام کے روپے نکلا بیسے میں میرا کوئی بیک ایک اکاونٹ نہیں تھا سکی ام بننے کے بعد اے ملے بنا تو میرا تنکھانا شروع ہو گیا آپ کی بینک اکاونٹ نہیں اس کے پہلے نہیں ایک بچپن میں نکالا تھا تو وہ بھی ایک بڑی لمبی کا تھا ہے میری سکول میں میرے گاؤں میں دینہ بینک کا برانچ کھلا تو سکول کے اندر وہ دینہ بینک کے لوگ آئے تھے انہوں نے سب بچوں کو گلڑ دیتے گلڑ 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 دیا اور بچوں کو کہا کہ میں آپ کو پیسے ڈالنا ہے اور ہر مہنے بینک میں جمع کرنا آپ کے نام سے پیسے جمع ہوگا تو ہم نے بھی بینک اکاونٹ اس میں کھلوا دیا اب ہمارے گلڑ گلڑ میں تو کچھ آیا ہی نہیں آنے والا کچھ تھا ہی نہیں تو کیا آئے گا ہم تو کبھی پیسے جمع نہیں کر آیا اب کاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہم بینک میں ہمارا آئکاونٹ بنا رہا تو ان کو ہر سال وہ کری فور وڈ کرنا پڑتا ہے لکھا پڑتی کرنے پڑتی تھی وہ مجھے ڈھوگتے رہتے تھے کہ بینک اکاونٹ بند کرنا اس کو بلائے کاؤں سے تو ساتھ تیس بتیس سال تک وہ بنا رہا اور ان کو کہیں پتا چلا باد میں کہ میں اب پولٹیکس میں ہوں تو بینک والے میرے پاس آئے تو نے صاحب جوڑا سگنیچر کر دیجئے آپ کا ایک بچپن کا بینک اکاونٹ پڑھا ہوئے ہم کو بند کرنا ہے تو میری بینک اکاونٹ سے دنیا یہ رہی ہے لیکن جب میں سی ام بنا اے میلے بنا تو پھر جو ویتن ملتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تب بینک اکاونٹ کھول گیا میں نے تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے میرا سٹاپ دیکھتا تھا جب میں نکلا وہاں سے تو میں نے ہمارے افسروں کو بنایا میں نے کہا بھی میرا تو ہے نہیں میں لے جا کے کھا کروں گا مجھے تو کوئی پیوگ ہے نہیں میں یہ دے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ایسا مت کیجے میں نے کہا بھی میں کروں گا کیا اس لے جا گا تو خیر افسر لوگ میری اجید کرتے تھے تو زیادہ بحث نہیں کی چلے گئے شام کو ایک سینئر افسر کو لے کر گیا آئے ملنے کے لئے پھر ان سب نے تین تین لوگ تھے جا سمجھائیں کہ بولیں مدی جی ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے دیکھیں آپ کے پر اتنے کونٹ کیسے چل رہے ہیں گجرات میں وکیل بھی اتنے مہنگے ہوں گے ہیں آپ کو کبھی نہیں پیشو کی ضرورت پڑی پڑ پر تو کب رہو گیا کتنا رہو گیا آپ اور بات میں ملے کوئی نہیں دے گا آپ کو تو ہماری پراتنہ ہے کہ یہ سامت کیجئے تو میں نے کہا کیا کریں بولیں ٹھیک آپ کی اچھا ہے تو کچھ حصہ دیجئے تو اس میں سے میں نے پھر اکیس لاکھ روپیاں دیا اچھا اس میں سے میرے اپنے جیب سے دے دیا اور میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ڈرائیور ہے پیون ہے ان کی خاص کر کے بچیاں ان کو یہ شکشہ دیکھ ساتے لئے خاص کرنا ابھی وہ فاؤنڈیشن سائے بنائے ہوا اور اس میں سے وہ مدد کر بھی رہے ہیں پھر وہاں مجھے سرکار کے طرف سے ایمیلو کو ایک پلوٹ ملتا ہے پیسو سے ملتا ہے لیکن کم پیسو وہ پلوٹ ملا تو میں نے پارٹی کو کہا یہ لے لو آپ آپ کو دے دی رہا چاہتا تو مجھے کچھ یہ نہیں تو میری وہ پرکٹریہ چل نہیں پتا چلا کہ وہ ماملہ سپریم گارڈ میں لٹکا پڑا ہے شاید وہ جمین کسی کو دے نہیں سکتے اس پرکار کا کچھ بھائی مجھے پورا بیات ملوم نہیں کیونکہ میں اس کی جو میں روچی نہیں لیتا لیکن جب بھی وہ کلیر ہو جائے گا تو میں نے وہ بھی پارٹی کو دینا تحقیہ سب سچ میں گجراتی ہے نا کیونکہ گجراتی جو ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے بہت صحیح رہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ آپ نے پلوٹ دے دیا آپ نے پیسے دے دیا کیونکہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک چھوٹا چھوٹکلا سنانا چاہتا ہوں ایک گجراتی آدمی تھا بزرگ آدمی تھا وہ مر رہا تھا تو وہ کہتا ہے میری گجراتی طرح اتنی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ماں رو ڈیکرو کیاں چھے میرا بیٹا تو بیٹا اگر ڈیڈی ہوں یہاں چھوں ماں رو ڈیکری کیاں چھے ڈیڈی ہوں یہاں چھوں میری بی بی کا میں بھی یہاں ہوں آپ تینوں یہاں ہیں تو دکان پہ کون ہے تو سارے کی سارے ادھر ہی آگئے ہو میرے دکان پہ کون ہے کیونکہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوگی کیونکہ میں نے دیکھا گجراتی میرے بہت سارے گجراتی دوست گجراتی جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو بہت صحیح سنبھال کے رکھتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے دور نہیں بھی آپ کو ایک چھوٹکلا سرادو یہ بہت بڑی ہے ہماریہ چھوٹکلا چلتا ہے کہ ایک بار ریلوے ٹرین میں تو اوپری برت پہ کوئی پیسنجر سویا ہوا تھا اس نے دیکھا سٹیشن آیا تو اس نے کھڑکی میں آواز لگے کہ بہار کسی کو پوچھا کونسا سٹیشن آیا تو اس نے کہا چار آنا دوگے تو جواب دوں گا تو پہلے جواب کی ضرور نہیں امداباد ہوگا سمجھ گیا تو یہ بلکل بات سہی ہے اور ایک بتا بتاتا ہوں یہ کسی کے آلوچنا کرنے کے لئے نہیں ہے لیکن کوئی بھی آردھ نکال سکتا ہے اور یہ ستھے گھٹنا میں سے بنا ہوا چھوٹ کھلا ہے بہت سال پہلے بیسے میری جنگی ایسی تھی یہ ہارپ سلیو کا کرتا اور پیجاما جوتے اور تھےلا یہی سہی میں ریلوے میں بھٹکتا رہتا تھا اور ڈاڑی رہتی تھی تو میں پونے سٹیشن پہ اترا ہوں اور پہ میرے پہ جیدہ سہمان تو تھا نہیں میرے ایک وہ جھولا تھے ایک اکھوار تھا ہاتھ میں تو میں پیدل چلا جا رہا تھا بجے پونے میں آرسس دفتل میں جانا تھا تو میں پیدل ہی جانا تھا تو ایک آرٹالک شاوالا دھیرے 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 ساتھ چلتا دیا پھر قریب سو دو سو میٹر گیا ہوگا اور اور اس نے میرا دھیان گیا کہ یہ اسے کیسے چلا رہا ہوں سلولی میری سپیڈ سے میں نے کہا بھئی آپ کی مارے پوٹرل شایب خراب ہے کیا پروبلم ہے آپ کا تو اس نے کہا آپ نہیں بیٹھو گیا میں نے کہا کیوں میں تم تیدل جا رہا ہوں تو بجے آپ آپ سماجوادی ہیں میں نے کہا میترمد آبادی ہوں تو میں نے کہا کیوں سماجوادی کیوں یہ سماجوادی لوگ بولی ہمارے پونے کے سماجوادی چلتے چلتے بات کریں آپ سے سر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایک اللہ دین کا چراغ مل جائے اور جن کہے کہ آپ کے تین وشز ہیں تو وہ آپ کے تین وشز کیا ہوں گے دیکھیں اللہ دین چراغ مجھے مل جائے اور سچ مجھ میں اس کے پاس طاقت ہوگی تو میں اسے کہوں گا کہ تم جتنے بھی یہ سماج ساستری ہے یا جو ایجوکیشنلسٹ ہو ان کے دماغ میں بھر دو کہ بھاوی پیڑی کو یہ اللہ دین چراغ مالی کتھا سنانا بند کرے کہ ایسا کوئی اللہ دین ہوتا ہے اور وہ اچھا اچھا پوری کرتا ہے میں نے کہا اس کو محنت کرنا شکھاؤ میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ یہ جواب دو مجھے لگا ہے آپ کو یہ تین وشش آپ سوچو گے کہ کیا ہے تین وشش لیکن یہ ایک بہت ہی صحیح طریقہ ہے آلس پناہ جو ہوتا ہے وہ یہی چیزوں سے آتا ہے یار آئی وش مجھے یہ مل جائے بیٹھے بیٹھے مل جائے تو یہ جو آپ نے جو کیا ہوئے یہ جو کہا ہوئے بلکل صحیح کہا ہوئے یہ ملت ہے باہر سے آئیوں ہوئے چنتن ہے میں نے ریشت نہیں کیا ہے کہ ہمارے ہاں مل چنتن کہ بھی ایسے ہی کچھ آکر کو کچھ دے دے گا ایسا نہیں ہے جی ایک نہ ایک دن تو سب ہی کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے آپ کو بھی ریٹائر ہونا پڑے گا تو آپ نے کبھی پوست ریٹائرمنٹ پلان سوچا ہے کہ آپ نے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مطلب آپ پولٹیکس سے سمیاس لے لیں گے تو آپ کے آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑا انترسن چیز بتاتا ہوں آپ کو ہم لگوں کی ایک مٹنگ تھی اینر سرکل کی اٹل جی تھے اڈوانگی تھے راجمات آسندیا جی تھی شکندر باگت صاحب تھے پرمول ماجندی اور اس میں سب سے چھوٹی ایو کا مہ رہتا تھا تو باتیں چلی اس میں ایسے ہی ایک مٹنگ شروع ہونا باقی تھا چل پڑے کہ پہ ریٹائرمنٹ کے بااد کیا کریں گے تو سب نے کچھوں کچھ اپنا بتایا پرمول ماجند اس کو بڑا لوگوں کو خورت فرکتر کے نکالتے تھے اچھا پرمول جی کی بیکتیتوں کی بیشیس تھا تھی ان کا جیون بڑا بیویتتوں سے بھرا تھا انہیر پرکار کی ایکٹیویٹی سے وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے تھے مجھے پوشا مجھے پوشا مجھے پوشا کچھ نہیں آتا میں نے کبھی چھارے چیزوں میں سوچا ہی نہیں میں نے تو جب جو جیمعواری ملے اسی کو جندگی مانا جیمعواری ہی میری جندگی ہے اور اس لیے مجھے کلپنا ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس مجھے سمائے بیتانے کے کچھ کچھ کرنا پڑے گا مجھے آپ کو انگیج رکھنے کے کچھ کرنا پڑے گا اور اس لیے میں کبھی نہیں میرے من میں ویچارا آیا اور نہیں میں سوچتا ہوں اور مجھے پکا لگتا ہے شری کا کان کان اور جیون کا پل پل کسی نہ کسی میشن میں ہی کپ ہوں گا یہ آپ نے سوچا ہوا ہے یہ شاید سوچنا نہیں ہے مجھے پڑے کچھ مجھے پڑے کوشل یہی نہیں ہے جس حساب سے آپ بتاتے ہو آپ زندگی میں جب سی ایم سے یہاں جب پی ایم بنے تھے تو میں یہ جانا چاہوں گا سب سے ویلیوبل چیز آپ کیا لے کے آئے تھے یہاں اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر سب سے ویلیوبل چیز آپ کی کیا رہی تھی اگر میں بیسے یہ پوری باتچیت آپ نے پہلے مجھے کہا میں تو کوئی راجلیتی کی چردہ نہیں چاہتا لیکن کچھ ماترہ میں میں کہہ سکتا ہوں کی پردھان منتری بنتے سمجھ شاید اور پردھان منتریوں کو یہ بینیفٹ نہیں ملا جو مجھے ملا دیش میں اتنے پردھان منتری ہو گئے اتنے پردھان منتریوں کو یہ بینیفٹ نہیں ملا جو مجھے ملا وہ یہ ہے کہ میں لمڈے عرشے تک مکھ منتری رہ کے آیا ہوں اور میں گوزرات کا لاؤنگے سروین چیف منسٹر تھا چیف منسٹر ہونے کے ناتے آپ کو باریکیوں سے جھوڑنا پڑتا ہے باریکیوں سے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ایشو آپ کے سامنے سیدھے آتے ہیں سولیوشن آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے یہ تجربہ شاید میرے پہلے کے کسی پردھان منتر کو کتنا صدفاگیا نہیں ملا دیو گوڑا صاحب مکھ منتری رہے تھے لیکن بہت میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے دیش کی سیوہ کرنے کے لیے بہت بڑی سمبھل دیا بہت بڑی طاقت دیا یہ میں اپنا مان سکتا ہوں یہ جو دیش کے کام آ رہا ہے آپ جیسے میں جانتا ہوں جیسے میں آپ کے ایک سٹاف ممبر سے بھی بات کر رہا تھا آپ تین یا چار ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں سات گھنٹے تو سونا ایک شریر کو چاہیے چاہیے آپ ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں یہ بات آپ کے صحیح ہیں میرے جو جتنے میرے ساتھی ہیں میرے جاننے والے لوگ ہیں یا ہمارے جو سرکار میں آیا ہوں ان سب کا میرے سے یہ کیا آنگلہ رہتا ہے میری نین میں بڑھا ہوں راستطاتی وباما جب مجھے ملے تو وہ بھی سب سے پہلے میرے سے اسی کے مجھے نہیں مجھے مجھے یہاں sinful ہو جاتے ہیں سٹرس کی وئی سے تو آپ اتنی جاتای ہیں کہ مجھے کام نہیں ہیں میں اتنا ہمارم نہیں دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بھی 바뀌خہ اٹھا ہے ہاتھ پیری دردار کرتا ہے آنکھیں ایسا ایسا کرتا ہے میرا کچھ نہیں آنکھ کھلتی ہیں فرقشن اب شکر میرا پیل جمیل پیدا جا تاہید وہ اٹھا ہوتا ہے اٹھا ہوتا پیس میں بیستر پیدا ہوتا 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 نہیں بستر سے بھی باہر ہوتا ہوتا اب یہ ہو سکتا ہے وہ میری جو 18-22 سال کے کالکھن میں جس زندگی کو میں جھی رہا تھا اس میں سے شاہد یہ دولپ ہوا ہے اب وہ میرا شریر کا وہیسہ بن گیا ہے لیکن میں جیسا آپ نے کہا ریٹارڈ ہونے کے بعد کیا کرو گے تو پہلا کام میں نیند کیسے بڑھاؤں اس پر سوچوں گا کہاں بٹھو گیا آج آپ کے سارے کانگر پڑھیں تو آپ کو کبھی میں یہ جانا چاہوں گا ویسے کئی لوگ جانا چاہیں گے کہ نرندر مودی جی کو جب زکام لگتا ہے تو وہ کیا لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے میں بہت ہی پھر وہ ہی کہوں گا میں ایسی کتھین جنگی جی کر کے آیا ہوں تو دکٹر کیا ہوتا ہے یہ مہنگی دبائیاں کیا ہوتی ہیں سوفیسٹی کرٹر کیا ہوتا ہے آپ ایر ویدک بھی بہت اشواص کرتے ہیں نو گتا تھا ایر ویدک کے بجائے کیسی جنگی ہے اب آپ پہاڑ چڑتے ہیں تو پیر تو در کرتے ہیں کتنی آدھی ہو لیکن موچائیوں پر جاتے ہیں اب جو اکھیالا انسان ہے وہ کیا کرے گا بنیو اس پر کو در کراتے ہیں مالی سالسٹوی والی کو کچھ نہیں کرتے ہیں کسی کو کیسی کو ڈیو ٹھوٹھرپی نہیں کرتے ہیں مساج نہیں کروا سکتے ہیں اب میں کیا کرتا تھا میرا گاندی میں ہمیشاہ جو جو اسم کا گمشہ ہوتا ہے نو اس گمشہ کے لئے پہتا تھا ایسا میں جیسے اس کو پیر پر باعت دیتا تھا پورا اور بیچ میں ایک چھوٹی لکڑی توڑ کر کے پیڑ سے لگا جاتا تھا پھر اس کو میں کرو کرتا تھا تو پریسر آتا تھا ایسا پورے بڑی کو میں اپنا مساج خود ایسا تریقہ رکھتا تھا ایسی چیجے میں ایول کرتا تھا اپنے لیے میں بہت سال پہلے کائلا سے یاترہ پر گیا تھا پیدل ٹوٹل یاترہ گریب تھاوزین کلومیٹر کا تھا پیدل گیا کچھ اور بھی لوگ تھے بڑے دھنی لوگ بھی وہاں کبھی کبھی آترہ میں آتے تھے اب بہت بڑے بڑے مہنگے وہ چمڑی بچانے کے لئے سب لے کر کے آئے ہوئے تھے میرے پر تو کوئی تا میرے پاس کسٹر اوئل تھا اور وہ بھی رو سیدھا وہ گھانی سے نکالا ہوگا تو اس کی میل بھی بہت خراب ہوتی ہے تو میں اس ہی کو لگاتا تھا اب یہ لوگ آج میں چھتھے دین موہ نے ہی دھو سکتا تھے کیونکی چمڑی جھل کر کے نکلنے کے لئے گھٹک گئی تھی وہ بڑے پریشان لہتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا بڑے مہتے تلال ہے تھا تو مجھے پوچھنے لگے تھے آپ کیا کرتے ہو بڑے کچھ نہیں بہتے کسٹر اوئے لگاتا ہوگے تو رات کو ہم جب پہاڑ چڑھ کر کے راتری مکام ہوتا تھا ری میں پاس آجا کر سی ہر کو ایک ایک بوند کسٹر اوئے لے جاتا تھا جو کام ہوتا ہے دیکھتا گرم پانی پورا سمت لیتا ہے گرم پانی گرم پانی دوسرا 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 ہو سکے تو فاسٹنگ کرتا اچھا فاسٹنگ یعنی ایک دم سے سیوائے پانی کچھ نہیں ایک دون دو دن چوبیس گھنٹے اٹھاریس گھنٹے زیادہ نہیں کرنا پر تیسرا اس سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کو تھوڑا گرم کر کے تھوڑا گرم کر کے رات کو دو تیل بوند ڈال دیتا ہے جھلان بہت ہوتی ہے لیکن یہ میرا وہ بھی میں کلیر کر دیتا ہے ایسی جینے کی عادت ہے میں کچھ چیزیں کرتا ہوں وہ میں چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا آپ سے میں ایک چیز فالو کی ہے جس کو کہتے ہیں کی سات بارہ پانچ انٹو چالیس یعنی سات بجے میں بریکفرسٹ کر لیتا ہوں بارہ بجے میں اپنا لنچ کھا لیتا ہوں اور پانچ بجے ڈینر کھا لیتا ہوں اور انٹو چالیس یعنی کی جب بھی ایک گستہ کھاتا ہوں اسے چالیس بار چبانا ہے تو یہ میں نے اپنے شاستروں میں پڑھا ہے کئی لوگوں سے بات کیا تو آپ اس سے سہمت ہیں بلکل سہمت ہوں اور یہ بلکل صحیح راستہ آپ نے چنا ہوا ہے ہمارے دیش میں مولادت یہی ہے یہ بیسٹرن جو برد آیا اس نے پھر دیرے دیرے اس میں یہ بڑھلاو کیا کی لوگ ورنہ ہمارا کسان آج بھی گاؤ میں سوریاست کے پہلے سوریاست کے پہلے سوریاست کے پہلے کھانا کھا لیتا ہے اور دین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسان سوبے ایک پرکار تھی اس کو آپ ناستہ کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کا وہ لنچ جیسا ہی ہوتا ہے تو کافی ماترہ میں بڑے بڑے روٹگیول اور چتنی کچھ لے کر کے تھیج چلا ہوتا ہے دین میں تھوڑا سا لے کر کے اس کی پتنی سار پر رکھ کر کے جاتے ہیں وہ پورا بھوجا نہیں ہوتا ہے یہ آج بھی ہمارے دیش میں پرمپر ہے آپ کا ایک fashion statement بہت بڑیا ہے داری واری ایک دم صحیح کیا ہوا اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں آپ ہاف سلیو کرتا پہنتے ہیں زیادہ کرکے ہاف سلیو کرتا پہنتے ہیں تو یہ جو fashion یہ جو ہے آپ کی جو شیونگ اور یہ سب کیا یہ فیشن جو ہے یہ آپ نے خود نہیں کیا ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جیسے میں بہت سٹیک ہوں گھسا کرتا ہوں یہ جو ایک چھبی بنای گئی ہے جیسے دوسری سبھی میرے میرے ان کپنوں کی دنیا کو لے کر بنای گئی ہے دراصل کیا ہے میں چھوٹی بیگ میں میری جنگی تھی اور میں ٹراویلنگی کرتا لیتا تھا اور اور اس لیے آپ نے اس کو کیا کرتا تھا ہمارے گھر میں پریس کرنے کے لئے کچھ تھا نہیں تو وہ لیا ہے چھوٹسک جھوٹوں پر لگا جیتا تھا کچھ ایسے چھوٹی چھپے سے گھڑی دیکھتا آپ کوئی بیٹھ رہے بات کر رہے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں میڈیا کا آج کل تو پورا زمانہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں جو آپ کو لوگ پرشن پوچھتے ہیں یا لوگ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھتے ہو ٹوٹر یا انسٹرگرام یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو سر میں جھرور دیکھتا ہوں اور ایک پرکار سے اس سے مجھے بہار کی بہت پرکار کی جانکاریاں ملتی ہیں اور میں آپ کا بھی ٹوٹر دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی تو کہ وہ جو میرے پر گصہ نکالتی ہے ٹوٹر پہ تو اس کے کرنے آپ کے پاریواری جیمن پہ بڑی شانتی رہتی ہوگی ان کا پورا گصہ میرے پر نکل جاتا ہوگا اس لئے آپ کو بڑا آراب رہتے ہیں سکون بیلتا ہوگا تو میں آپ کے لئے اس پرکار سے کاب آیا ہوں خاص کر کے ٹوٹر جی کے لئے اور شاید ٹوٹر جی کو پتا نہیں ہوگا ان کے نانا چنو بھائی چنو بھائی ان سے بے ملا تھا بہت پہلے اور کارن کیا تھا یہ بڑا انٹریسٹ نہیں ہے گجرات میں بہت بڑا اکار پڑا تھا تو ہم لوگ کچھ سے کوئی ساماجی کام کرتے تھے اس میں ہم لوگوں کو یہ بٹر ملک کے اندر چلا تھے چھانچ پینے گری گرمی بے لوگوں کو بٹر ملک تو وہ مول سورینگر جیلے میں ہم بہت بڑی ماترہ میں کرتے تھے تو اسے کارکم میں ممبئی میں شجن تھے مٹھائی کے بہت بڑے باپاری تھے نام تو میں بھول گیا وہ ان کو لائے تھے اور وہ نے ڈونیشن بھی دیا تھا اور ہم نے ایسے چھانچ کے اندر چالو کیے تھے بٹر ملک کے بہت بڑی ماترہ میں جیسے پانی کی پراب رہتی ہے بے چھانچ کی پراب رہتی تھی اور ہر گریب بیاکتی وہ تو اس سمائے میں اس سیوا کے کام میں لگا تھا اور اس سمائے ان کے نانا ہی وہاں آئے تھے تو اس سمائے میری ان سے ملاکات ہوئی تھی کافی باتیں ہوئی تھی تو میرا ات پرکار سے ان سے پریچے رہا ہے تو آپ خود بھی پڑھتے ہو اور لوگوں کو بیلکل میں پڑھتا بھی ہو اور مجھا لیتا ہو جب آپ اپنے اوپر کوئی میمز بنے ہوئے دیکھتے ہو جو میمز آتے ہیں تو وہ میم دیکھ کے آپ کو ہسی آتی ہے ایسے آپ نے کہا گصہ لیکن جو میمز آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے جیسے دیکھو میں کچھ چار پانچ میم لے کے آئے ہوں یہ دیکھئے یہ لکھا ہے چٹنی کے بینا ڈوکلا ہے بیکار اب کی بار موڈی سرکھار یہ دیکھئے ہمارے میرے ہی سارے پیٹرنٹی کے لوگ آئے تھے آپ سے ملے تو سب کے یہاں لگا دیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے یہ میرے نہیں دیکھا ہے یہ یاد دیکھ رہا ہوں تو یہ روی چھٹی یہ ایکشن ڈریکٹر ہے میرس نرندر موڈی جی اور اگلے دن آپ کو اتنا اثر پڑا سیدھا موٹر سیکل لیا تو یہ میم دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے میں انجوئے کرتا ہوں میں اس میں موڈی کو کم دیکھتا ہوں کریٹیویٹی کو زیادہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس کریٹیویٹی کے ایک پرتی ہے یعنی میرا گوڑ بھی ویرود ہوگا یہ بڑا مجھا تھا کیا بڑے سٹک طریقے سے کھا ہے بہت اچھے کریٹیویٹی ان کی ہے مطلب کیا سوچتے ہیں یہ لوگ اور یوں جھٹکے میں سوچتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا یہ سب سے بڑا بینیفٹ مجھے یہ ہے کہ مجھے کامن مین کی جو سینس ہے اس کی جو کریٹیویٹی ہے اس کا انالیسس ہے یہ سمجھنے میں بڑا برنا کیا ہوتا ہے یہ بنی بنائی لوگوں کے جو پروسی ہوئی چیز ہوتی تھی فائشٹار فور جیسا ہوتا تھا یہ پرکار سے خودپاتپر کا جو چنے چبینے پاکوڑا ہوتا ہے بیضا سوشل میڈیا کا مٹریل ہوتا ہے فینش نہیں ہوتا لیکن اس میں سے آپ کو سچا ہی ہاتھ لگ جاتی ہے میں تو یہ ویٹ کر رہا ہوں جب یہ آئے گا تو اس کے اوپر بھی بڑے بیمز بنیں گے اس کے اوپر بھی بڑے بیمز بنیں گے مجھے میرے لئے پہلی بار ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹینشن سے آپ کو چوبے اس لے کرتے ہیں جانبوچ کر کے اس سمائے اپنے آپ کو سنتولت رکھنے سے اس کے سارے ارادے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اس کی نیند ارام کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو ریعک کرتے ہیں رسپونڈ کرتے ہیں اس کو مجھا جاتا ہے لیکن دیکھا چھوڑ دیا تو اس کی نیند گھرا میں میں نے اتنی محنت کی اتنا موڈی جی کے بال نوچلے والی چیز کی موڈی کے کوئی خوئی نہیں رہا ہے تو وہ پریشار ہو جاتا پھر وہ اپنا بند بھی کر دیتا تھوڑے دیر بعد یہ بھی بات سہی ہے بس آپ سے بات کر کے مجھے بہت بہت مزا آتا ہے آپ سے میں دو تین بار پہلے بھی مل چکا ہوں اور آج مجھے موقع ملا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا آپ سے بات چیت کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے as a human being not as a prime minister as a human being you're a lovely person you're a person جس نے زندگی میں سب کچھ دیکھا ہے جھیلا ہے پایا ہے اور کھویا بھی ہے اور سیکر فائز آپ کی زندگی یہ میرا انالیسز ہے جو میں آپ سے بات کر کے یہ میرا انالیسز ہے کہ آپ کی زندگی آپ نے بہت سیکر فائزز بھی کیے ہیں so we are glad that مجھے یہ موقع ملا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا کیا آپ monthly آپ کی جو سیلری میں سے کچھ آپ اپنی ماتا جی کو بھیجتے ہیں ایسا ہے کہ ہماری ماتا جی خود بھجے دیتے ہیں آج بھی آج بھی جیتے ہیں جب بھی ملے جاؤں گا تو سبا روپیا وہ پکا میرے ہاتھ میں دیتے ہیں آج بھی اور وہ ہم سے ابھی اپنیشہ نہیں کرتے ہیں ابھی اپنیشہ نہیں کرتے ہیں دوسرا شاید میں ایک ایسا مکھے منتری بھی رہا ہوں میرے پریوار کوئی خرچہ سرکار پر نہیں وانا باکیوں پریوار کا میڈیکل ہیلپ ملتا ہے میرے پریوار کچھ لیتا نہیں کچھ نہیں دیتا ہے میرے دیتا ہے یہ بات ہے بالکل بالکل تو یہ ایک پرکار تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ماں کے پرتے لگاؤں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن جیوان ہی ایسا بن گا ہے میرے اپنے آپ پریوار پرادیش کو اپنا پریوار بنا لیا اس میں لگا رہتا ہوں یہی کام کرتا رہتا ہوں مدید میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کو بچپن میں ایسا کونسا کھیل تھا جو آپ کھیلتے تھے میں بچپن میں سنکی شاکھاوں میں جاتا تھا سنکی شاکھاوں میں بڑے اچھے ویجانک کھیل ہوتے ہیں بڑے ویجانک جس میں ٹیم سپریٹ آئے جس میں جیسے ایک کھیل ہوتا ہے سب سرکل میں بیٹھتے ہیں پھر ریسپونسیبلیٹی شیئر کرنا کیا ہوتا ہے یہ کھیل ہے سنگ میں پڑیا کھیل ہے پڑیا کھیل ہے یہ بہت کام آتے ہیں دوسرا میں یوگا سے زیادہ جوڑ گیا فیجیکل ایکٹیوٹی گروپ میں کہے تو لیکن میں انڈویجل کھیل کے بجائے گروپ والے کھیل کو ہمیشہ پسند کرتا رہا کیونکہ وہ تو ایک پرکار سے آپ کے بیٹھتیتوا کو الگ سے ڈیبلپ پرتے ہیں جو انڈویجل کھیل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک الگ پرکار کا ڈیبلپمنٹ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اسے میں نہیں کہہ رہا ہوں دیکھ ایک الگ پرکار کا کرتا ہے ٹیم کے اندر کھیلنے سے الگ پرکار کا ہوتا ہے آپ کو ایڈجیس کرنا پڑتا ہے آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو کسی کی لیڈرشپ ہوگا کرنے ہوتی ہیں آپ کو سماننا ہوتا ہے تو جنگی جینے کے لیے گروپ والے گیمز کھیلنے چاہیے انڈویجل کتنا ہی ہیں بڑے چل جائے لیکن گروپ والے کھیل جرور کھیلنا چاہیے یہ میرا مت رہتا ہے برو جی آپ نے کبھی گولینڈا کھیلا ہے بیلکل کھیلتا تھا گولینڈا کھیلتا تھا ہمارے ہاں گاؤں میں کھیلتے تھے کنچے کھیلتے تھے لیکن زیادہ تر میں میں تیرنے کے لیے چلا جاتا تھا مجھے پانی پسند تھا تو تیرنے کے لیے چلا جاتا تھا دو تکاران سے ایک تو میرے پریوار کے سارے کپڑے مہدھ ہوتا تھا پریوار کے سوی سو دشوال کے تو تالاب میں ہی پانی تھا ہم تالاب میں چلے جاتے تھے تو اس کے کاند سوابھاوی میرا سویمنگ سے گیا تو میں بہت گھنٹوں تک سویمنگ کر لیتا تھا تو میرے شریر کے جو مولبھوت کہیں بڑی ڈیولپنٹ جو کہیں وہ سائے سویمنگ سے ہوا ہے وہ گاؤں والا سویمنگ سمجھ یہ ہے آپ نے گاؤں میں تالاب میں نیر ہو گئی تالاب ہو گیا وہاں ہاں اس ہی میں مجھے ابھی یاد ہے آپ کا میں نے ایک یونائٹڈ ڈیشن میں پہلی جو سپیچ دیکھی تھی آپ کی I think دوزار چودہ میں دی تھی میں پردان مدری بنایا اور سیتمبر میں گیا تھا سپٹیمبر میں گیا تھا تو آپ نے جب آپ نے اتنے سارے سپیچز دیئے ہندوستان میں تو وہ آپ کا پہلا سپیچ تھا جو ورلڈ وائٹ پوری دنیا تو were you nervous کیا میرے پردان مدری نیرند موڈی جی nervous تھے اس دن میرا پروبلیم اوور کارنفرنس کا ہے اچھا الٹا تھا الٹا تھا اور ہوا کیا کہ میں نے من میں سوچا تھا کہ یہ میرا فریمورک رہے گا بولنے کا جب جہا جمہاں سے جا رہا تھا ہمارے آپسوروں نے مجھے بریفنگ بھی کیا تھا جب میں امریکہ پہنچا تو ہماری فورن میسٹر سوشما جی ان کی میٹنگیں زیادہ ہوتی تھی تو ان کو پہلے جانا پڑتا ہے تو پہلے گئی ہوئی تھی تو پہنچنے کے بااد ہی میرا دوسرے دن کارکم تھا تو میرا نیچر ہے میں ہوتل سے اترتا ہوں تو پہلے میٹنگ کر لیتا ہوں تو سوشما جی نے پہلچا کہ بھائشن کو درد ہے میں نے کہا کر لیں گے تو وہ اڑ گئی انہوں نے بڑا آگرین نہیں کہ بھولے ساپ آیسا نہیں چل چکتا آچہ آپسا لوگ بول نہیں پاتے دے مجھ سے کسی نے کہا بھی نہیں تھا پہلے ہاں یہاں ایکسٹرم پہ بھائشن نہیں کرنا چاہیے بھولے لکھی سپیش ہونا چاہیے میں نے کہاں میں نے تو کچھ کو لکھنے کی لئے کہاں ہیں میں نے لپا ہے ہماری آدھا گھنٹا تک بہش ہوتی رہی لیکن انہوں نے بلکل پکڑ کر کر اس میں آپ کی نہیں چلے گی آپ کو ماننا پڑے گا میں نے کہاں آپ کیا کریں گے میں نے کہاں میں آپ نے بتا دیتا ہوں مجھے کیا بولنا ہے تو میں نے وہیں پر ادھائی میں نے کہاں اس کے آدھائر پر آپ بنا دی گیا پھر وہ سپیچ تیار ہوئی اب مجھے سپیچ پرابلم نہیں تھا پڑنا یہ پرابلم تھا مطلب پڑنا یعنی کی یعنی پڑھ کر کے بولنا وہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے مجھے بہت دیکھت ہوتی ہے بہت دیکھت ہوتی میرے 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 پہلا بہشت جو ہے ہاں وہ پڑھ کر کے میں کیا آپ کو یعنی میں پڑھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میری ہاتھ میں کانگج ہے تو سب سے پہلے مجھے نپال تردان مندری بنے گا تو ہاں بھی میں ایکس ٹیمپ بول دیا تھا اور وہ بہشن آج بھی مشہور ہے آج بھی مشہور ہے بہشن نیپال میں پہلا بہشن تو ایکس ٹیمپ بہشن آپ کا ہمیشہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تو میرے لیے میرے لیے پھر وہ اس پرکار کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں یہ بہت آوشک ہو گیا بات میں مجھے بھی دھیان میں کہ یہ دیش کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی درد اور شب در نہ چلا جائے تو پھر خیار میں نے مجھے اس ڈسپلین کو فالو کرنا چاہیے لیکن میرے پہلے پاسر کا میرا عروپا بھی یہ ہے ٹھیکی اچھا فلمیں دیکھتے ہیں اب ہی نہیں دیکھ پاتا ہوں لیکن میرے گاؤں میں ایک تھیئٹر تھا اور میرا ایک دوست تھا دسرت کر کے اس کے پیتا جی تھیئٹر کے بعد سنگ چنا بیچتے تھے اور ہم گاؤں والے لکشمت بھائی تھیئٹر والا بولتے تھے وہ بیچتے تھے تو چنا سے ان سے ہمارا پریچے تھا تو ہم بہاں جا کے بیٹھتے تھے اور اگر تھیئٹر میں درسک کم ہے اور جگہ بچی ہے تو پھر وہ تھیئٹر کے باری بیٹھتے تھے وہ مالک کو کہہ دیتے کہ بچوں کو بیٹھا دونا تو پھر وہ مفت میں ہم کو تھیئٹر میں جانے کا موقع بل جاتا تھا وہ لکشمت بھی جو سنگ چنا بیچتے تھے تو میں اور ہمارا دوست تو ہم دونوں چا کے بیٹھ کے مووی دیکھتے تھے تو بچپن میں مووی دیکھنے کہ یہ ہمارا طریقہ تھا بعد میں تو جنگی ایسی بن گئی ہے تو کوئی موقع نہیں ملتا لیکن شاید ایک ابھیتاب بچن جی آئے تھے جب میں سی ایم تھا ان کا بڑا آگرہ تھا پا پا فلم شاید تو دیکھنے کے لئے ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا ایک بار انوپم جی کھہر آئے تھے انہوں نے ترزیم کو لے کر کے ایک فلم بنائی تھی ترزیم کو لے کر ایک فلم بنائی تھی ویڈنس ڈیس ہے تو وہ میں ان کے ساتھ دیکھنے چلا گیا تھا تو ایسا کچھ ہوا ہے لیکن وہ بھی زیادہ لیکن پی ایم بن کے بلکل نہیں بلکل نہیں کر پایا بلکل نہیں کر پایا میں نے ایک فلم بنائی تھی آپ کو میں نے ہلکا سا کچھ بتایا بھی تھا تویلٹ ایک پریم کا تھا فلم بنائی تھی میں خود دیکھ نہیں پایا لیکن میں نے لوگوں کو بہت کہا دیکھو بھائی ساماجیک جیون پر کیسے فلم میں چل سکتی اور بن سکتی ہیں وہ کمرشل حساب سے میں نے پورے بنایا تھے بلکہ گانے وانے وغیرہ یہ ماں پتہ سب کچھ اس میں رکھا ہوا تھا سوشل میسیجنگ تھا وہ اچھا تھا لیکن خیر وہ تو میں نے ریل لائف میں کیا تھا لیکن آپ نے ریل لائف میں قریبا نو کروڑ سے بھی زیادہ ٹوئیلٹس بنائے ہیں تو یہ تو مطلب ایسا کیسا ہوگے جیسے ہی آپ پرائم مینسٹر بنے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوچھتا کے اوپر بات کی ٹوئیلٹس کے اوپر بات کی تو آپ کو ڈرنی لگا کہ آپ پہلی بار پرائم مینسٹر بن رہے ہیں اور سب سے پہلا سوچھتا پہ رکھا ہوا ہے سوچھتا پہ رکھا ہوا ہے سوچھتا آپ کے لئے بہت مینے رکھتی ہو میں میرے جیون میں میں نے گاندھی جی وغیرے جو پڑا ہے اور کول ملا کے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بیماری گریبین سب کی چیزوں کے ساتھ ہیلت بڑا سب سے بڑا بیشا ہے لیکن پریمنٹیو ہیلت کے لئے دو چیزیں میں دیکھتا ہوں ایک سوچھتا اور ایک فٹنیس آپ اپنے شریف کو فٹ رکھیں بنائیے تو باقی آرثی کروپ سے بوجھ بنتا نہیں ہے جنگی پرسنل ہائیجین میں تو ہماری ہاں سانسٹروں کے قارن سمسکاروں کے قارن گھر میں آؤ تو پیر دھو کر کے آؤ ہاتھ دھو مندر میں جاتے ہو تو نہ کر کے جاؤ سب بہت سکھائے جاتا ہے سوچھل ہائیجین کے پرتی ہم اوداسندھ ہیں اور بھارت جیسا دیش دنیا میں اگر اتنا بڑا دنیا کو دینے کے لئے ٹولیجم ڈیولپنے ہو رہا ہے ایک کارنا ہے گندگی بیسے بھی کسی بھی سماج کے لئے سوبھا نہیں دیتا ہے تو میرے مند میں ایک بیڑی چیڑ ہے اور میں نے سوچا ایک جناندولن بنا دینا چاہیے اور دیش کو گھر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو گھر ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش پاس میں نے اس کارکام کو اپنا بنا لیا اور یہ نو کروڑ ٹولیٹ بن جانا دوہزار چودہ کے پہلے تھرٹی ایٹ پرسند رورال سینٹریشن تھا نائنٹی ایٹ پرسند ہو گیا مطلب دیش تیار تھا اور مجھے خوشی ہے کہ دیش نے کیا ہے میں تو کون ہوتا ہوں کرنے والا جی دیش نے چیز کو اٹھا لی آپ از پرائم مینیسٹر آپ کبھی چل اکدم آرام کرتے ہیں مطلب کچھ آرام سے بیٹھے یوں بیٹھے ہیں گارڈن میں سوچ رہے ہیں ایسا ہی کچھ نہیں چل اوٹ کے لیے میری ایک عادت ہے مجھے کرنے ہی پاتا ہوں لیکن میرا بڑا سوابہ رہا ہے ایک تو مجھے پانچ بجے چائی پینے کی عادت ہے بینا شکر چینی میں لیتا ہوں چینی میں لیتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن عادت نہیں لیتا ہوں دوسرا مجھے شام کو 6 بجے دین میں کسی کے ساتھ کٹسی کے لیے بیٹھ گیا تھوڑا لے لیا دو گھونٹا چائی کی عادت نہیں ہے لیکن شام کو 6 بجے مجھے چائی کی عادت ہے ایسا لگتا ہے میری باڈی ریکوائر کر رہی ہے لیکن وہ مجھے تب مجھاتا ہے میں چھت کے نیچے نہیں ہوں سیدھ آس موان سے میرا سمپر کھونا چاہیے کھونے میں بیٹھا ہوں اکیلا بیٹھا ہوں اور وہاں آرام سے چھائے چکا ہوں یہ مجھے بہت پسند آتا ہے وہ جوہ کونسی یہاں یہاں بھی میں کھ لیتا ہوں اور میرے آفیس کے اس میں بھی کھل لیتا ہوں لیکن جو ساہود لوگ کا آفیس ہے وہاں سمباؤ نہیں ہے وہاں تو ایک دم سے بند کمرا ہے لیکن یہ میری پسر کی کام ہے دوسرا ایک چیز میں نے بہت کی تھی اور جو جیسا آپ نے کہا ریٹائرمنٹ کے بات کیا کروگے تو اس کام کو زیادہ کروں گا پہلے میں ریگولر کرتا تھا میں کبھی دیوالی نہیں ماناتا تھا میں دیوالی میں چار پانچ دن کہیں چڑھا جاتا تھا اور پانچ دن کے لیے میری جو ریکوائرمنٹ رہتی تھی پانی وغیر کو ساتھ لے لیتا تھا اور وہ بھی میں اٹھا کے لے جائے اور میں پہلے ریسرچ کر کے رکھتا تھا کہیں جنگلوں میں کوئی جہاں انسان نہ ہو لیکن پینے کے لیے شدھ پانی اویلیبل ہو ایسی جگہ ڈھونگتا تھا اور وہاں جا کے میں رہتا تھا کبھی پیڑ کے نیچے کبھی کھن ہر کوئی مل گیا تو اس میں پڑا رہا تھا مجھ سے ملنے جاتا ہوں میں مجھ سے ملنے جاتا ہوں ایسا ہی میرا وہ میری جنگی میں بہت بڑی تاکت دینے والی چیز ہے تو کئی ورشو تک اب نہیں کر پاتا ہوں اب نہیں کر پاتا ہوں آپ نے کہا ایس پی جی بغیر ایسا کبر ہو گیا ہے جنگی بھالک ہو جاتی ہیں لیکن بہت سالوں تک ملے کیا ہے اور میں اس سے بہت طاقت باتا تھا اور جو ویچار آئے آنے دیتا تھا کسی ویچار کو ٹکن آئے تو ٹکن آئے کچھ لکھتا بھی نہیں تھا ایسا ہی رہتا تھا تو یہ ہی میرا ایک طریقہ رہتا تھا آپ کے اور میرے میں کامن یہ ہی ہے کہ آپ چائے بیشتے تھے اور میں جی بیٹر تھا دونوں کے آپ اور میرے میں یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کے کوئی گاڈ فادر نہیں تھے ہم اپنی زندگی اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز پر بنائی ہے تو یہ یہ رہا ہے جب میں چائے بیٹھتا تھا بہت کچھ سکھنے کو ملا گیا بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا ہر ایک کے سوابھاؤ کو سبھتا تھا بیناکارن جو چائے پینے والا ہے گصہ کرتا تھا ڈار دیتا تھا تین چیزوں کو سکھنے پر بہت کام آیا لیکن ایک چیز میں نے بہت مجیدار ہے بریجنگی میں جب لوگوں سے ہندی میں بات کرتا ہوں تو بہت سرپرائز کرتا ہوں مجھے ہمارے سکندر بکت صاحب تھے بی جے پی کے لیڈر وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے موڈی تو اتنی بڑی ہندی کیسے بول لیتا ہے تو تو مولے گوڈجو ہے تیرا مرار جی وہ دوستان ہے تو بہت بڑی آئیوکے تھے تیرا مرار جی اتنے سال تک یہاں رہا لیکن اس کو ہندی بولنا نہیں آتا ہے ایسا مجھے تو اس کا کارن یہ تھا کہ میں شاہد بیتا تھا تو میرے گاؤں میں یہ جو ٹرینیں تو بہت کم آتی تھی لیکن یہ جو مال گاڑی ہوتی ہے جو مال ڈھوتی ہے وہ زیادہ اور ممبئی میں جو بہنسوں کے تبیلے رہتے ہیں اس کے جو دودھ بیچنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں دودھ جب بہت دیتے ہیں تب تک ممبئی میں رکھتے ہیں بعد میں وہ گاؤں میں آکر چھوڑ دیتے ہیں وہ بہنسوں کو لانا لے جانا ایک بڑا کاروبار چلتا تھا تو وہ آتے تھے اور وہ بیچارے گانس واسوسی میں بھرتے دوسری میں رہتے تھے اور بہنسوں کو لے جاتے تھے ایک بڑتے آئے گا تو تین چار دن دہرہ پڑتا تھا ہم ان کو چائے چہیے ہم چائے دیتے تھے ان سے باتیں کرتے ہیں میں ہندی سکھ گیا اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے اپنا راہ مجھیک کی چیزیں لے دیتے تھے تو شام کو وہ چھوپایاں اپایاں بھایجان کرتے رہتے تھے ابھی جا کے باہر جاتا تھا تو مجھے اس کی کاراں نے نورت کے کلچر سے پریچایایا تو ایک پرکار سے چائے نے مجھے یہ لینگویں سکھا دی تو آپ یہ سونگ کی بات آئی آپ کبھی کوئی ہندی گانا گونگوناتے ہو اکیلے میں گون تو گونگونانا تو نہیں ہوتا ہے لیکن میں جب چاہتا ہوں میرے من پر جو کچھ گیتھ ہے جوتی کلس چل کے یا یہ پوان بیک سے اڑنے والے گھوڑے ایسے جو گیتھے بہت پورانے تو بہت اچھے لگتے تھے آج کے کوئی گانا نہیں گونگون آج تو پتہ ہی نہیں آج تو پتہ ہی نہیں مجھے آپ سے بات کرکے دیش کیجئے لوگوں کے لئے کام آئے گا کچھ باتیں نہیں نہیں لیکن مجھے اچھا ہی لگا کہ چناوی آپا دھاپی تو تو میمے کے بیچ یہ بھی ایک پل ہوتا ہے تو جو آپ پوچھتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے نہیں رکھتا